بریک کے بعد اگر فر سواغت ہے آپ کا تو گیان واپی ماملے پر سلہ جج کی کوٹ میں سنوائی پوری ہو گئی ہے بارانسی کوٹ نے فیصلہ کل تک کے لئے اب سورکشت رکھ لیا ہے کوٹ میں فیلحال مسلم پکش کی طرف سے دلیلیں رکھی گئی ہیں مسلم پکش کی طرف سے ابھے ناتھ یادب نے دین محمد کے 1936 کے کیس کا حوالہ دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گیان واپی ملزید میں لمبے سمیسے نماز پڑی جا رہی ہے اس لئے وہ ملزید ہے اور اچھ نیائلین میں بھی مسلم پکش میں فیصلہ دیا تھا اور اس دوران کورپ کوٹ کمیشنر آجے مشرا کو کوٹ روم میں جانے سے روکا گیا دراصل کوٹ روم میں آج سلیمک لوگ موجود رہے فیلحال وہاں پر 30 لوگوں کو ہی کوٹ روم میں جانے کی اجازت دی گئی تھی آجے مشرا کا نام اس لشٹ میں نہیں تھا وہی گیان واپی ماملے پر وارانسی کوٹ میں آس پاس سرکشہ بڑھا دی گئی ہے کس طریقے کی سرکشہ ہے اس کو بھی لگا تر دیکھا جا سکتا ہے فیلحال کل تک کے لئے انتظار کرنا ہوگا آج فیصلے کو سرکشت رکھ لیا ہے کوٹ نے فیصلے کو سرکشت رکھا ہے تقریباً 45 منٹ تک کوٹ میں اس ماملے کو لے کر سنوائی ہوئی کوٹ کل اس ماملے میں فیصلہ سنائے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے یعنی کل تک کے لئے اب انتظار کرنا ہوگا کل میرا کر کہا یہ جا سکتا ہے کہ گیان واپی کو لے کر جو انتظار ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور دن بل دن وہ انتظار بڑھتا چلا جا رہا ہے کوٹ میں سنوائی کل پھر سے ہوگی اس کے بعد فیصلہ ہوگا آپ کو بتا دے کہ آج لوگوں کی کچھ سیمت سنکھیا تھی 23 لوگوں کے کوٹ کی اندر جانے کی اجازت تھی اور اس سیمت سنکھیا میں ہی لوگ اندر پہنچے لیکن آج صرف اور صرف سنوائی ہوئی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے فیصلے کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے یعنی ابھی یہ معاملہ سنجھا نہیں ہے کل جو فیصلہ ہوگا فیلحال کل تک کے لئے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ آج 45 منٹ تک سنوائی ہوئی اس میں الگ الگ طریقے کی دلیلیں رکھی ہندو پکش کے الگ دعوے ہیں اور مسلم پکش کی الگ دلیلیں رکھی جا رہی ہے ہندو پکش کا کہنا ہے کہ وہاں پر شیوننگ ہے اور مسلم پکش کا کہنا ہے کہ وہاں پر نماز کافی سمیسے پڑھی جاتی ہے وارانسی سے سچین پانڈے سمباداتا ہمارے ساتھ اس سمیے لائیب جو چکے ہیں زیادہ جانکاری کے لئے سچین آج صرف اور صرف سنوائی ہوئی ہے فیصلے کے لئے کل تک انتظار کرنا ہوگا کیا کچھ ہو آج بلکل کاجل جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ وہی کوٹ ہے جہاں پر گیان باپتی کی سنوائی ہونی تھی آج اور آج دو بجے کے بعد اس کا نظارن ہونا تھا کی سنوائی کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں تک دلیلیں پہنچی ہیں روز کے روز نئی دلیلیں اور اب آج کی جو سنوائی اس کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے جس میں کی کل اس کی دو بجے کے بعد سنوائی ہوگی تو مسلم پکش یا ہندو پکش برابر دلیل پر دلیل دیے جا رہے ہیں اور مسلم پکش کا کہنا ہے کہ یہاں پر نماز کئی دنوں سے پڑھی جاتی تھی اور ہندو پکش کا کہنا یہاں ہے کہ یہاں پہ شیولنگ کی پرافتی ہوئے ہیں تو کاجل اس چیز کو سمجھنا بڑا مہتون ہو جاتا ہے کہ آخر کیا ہے وہاں پہ جب کورٹ کمیشنر کی لوگ اندر سروے کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ جانکاری ملی تھی کہ شیولنگ ملا تھا اور اس کی ہی حوالہ دیتے ہوئے ہی سپرین کورٹ چاہے نجلی کورٹ میں اپنا پیش کرنا تھا جو ساتھ پائے گئے ہیں تو یہ بڑا مہتون ہو جاتا ہے کہ کہاں کس پلنے میں جائے گا کیونکہ سپرین کورٹ کو بھی ریپورٹس اپنی ہے اور بارانٹی کورٹ سپرین کورٹ نے آدھیش کیا ہے کہ جیلا جج جو ہے وہ اس کی پوری روپ لیکھا تیار کریں گے سنوائی کے بعد تو آج یہاں پیتالیس منٹ تک سنوائی چلی اس کے بعد بھی دونوں پکش نے اپنی دلیلے رکھی اور کورٹ نے کل کے لیے اس کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے تو یہ چیز دیکھنا بڑا مہتون ہو جاتا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا اور آنے والے ٹائم میں سپرین کورٹ تک جب لگ پہنچیں گے آٹھ ہفتے کے بعد جو ریپورٹس اپنی ہے اس کے بعد جو چیزیں نکلیں گی وہ ایک دیکھنا کاجل بڑا مہتون ہو جاتا ہے کاجل سچین ایک چیز اور آپ سے یہاں پر سمجھیں گے کیونکہ ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ تول ملاتک فیصلے کی ضرورت ہے کہ اگر تلنا نہیں کی گئی تو فیصلہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں ہندو پکش کی طرف سے دلیلیں دی جارہی ہیں اور مسلم پکش کی طرف سے بھی بیسے ہی کہا جارہا ہے ہندو پکش کی طرف سے کہا جارہا ہے کہ وہاں پر شیولنگ ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چین وہاں پر مل چکے ہیں لیکن مسلم پکش کی طرف سے لگتار کہا جارہا ہے کہ وہاں پر سوبارہ تھا اور کافی لمبے سمجھے سے وہاں پر نماز پڑی جاتی رہی ہے تو دلیلیں دونوں طرف سے برابر ہیں اب انتظار ہے ان ثبوتوں کا جو کی کٹھے کیے گئے ہیں جو کی کوٹ میں پیش کیے گئے ہیں ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو فیصلہ آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ سمیں لمبا خستہ چلا جا رہا ہے بلکل بتا دے کاجل کی جو دلیلیں ہیں اس کا جو بیس ہے اس کے بعد سے جو چیزیں جو لمبے خستی جا رہی ہیں برابر کیونکہ آج کی جو ہماری نیٹرک ٹین کی بات بشنو جو شرما جی جو ہیں انتے بھی بات ہوئی اور انہوں نے وہ بھی کیا تو دیکھنا ہوگا کہ آگے کا کیا مسئلہ نکلتا ہے کیونکہ یہ لگاتار دلیل پر دلیل کاجل چلی جا رہی ہے اور اس کو ایک جس میں کی نیچلی دالت میں بھی ایک وہ کرنا تھا فیصلہ تو سپریم کورٹ دروازہ کھٹ کٹ آئے گیا تو یہ تو اب کل کا ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کل کیا نشکرس نکل کے آتا یہ بھی دیکھنا کاجل بہت مہتون ہوتا ہے سچین خبر یہ بھی ہے کہ آجے مشرا کو بھی آج کوٹ میں جانے کی اجازت نہیں تھی بلکل یہ جانکاری ہمیں ملی ہے اور یہ تھا کہ آجے مشرا کو جو کوٹ کمیشن تھا اس پر ہٹا دے ہٹا دینے کیا مشارل سنگھ کو کوٹ کمیشن بنایا گیا تھا تو آج کی جو سنوائی تھی اس کے اندر آجے مشرا کو اندر جانے کا آدیش نہیں تھا اور اندر جانے بھی نہیں دیا کاجل سچین وہاں پر ماحول اس سمیں کیسا ہے گیاں واپی کے آس پاس میں وہاں کے اس تھانی لوگوں کا ماحول کیسا ہے وہاں پر چٹ جائیں اس سمیں گراؤنڈ زیرو پر چٹ جائیں اس سمیں کیا چل رہی ہے کیونکہ جو انتظار ہے وہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے الگ الگ دعوے کیے جا رہے تو وہاں کا ماحول کیسا ہے چاہے وہ سیکیورٹی کو لے کر ہو یا پھر اس تھانی لوگوں کو لے کر ہو جو کی آس پاس میں رہتے ہیں بلکل کاجل ہم اگر بات کریں کہ یہاں کے ماحول کی تو ماحول میں یہاں پر جو پولیس پرچاسن کی ہے کڑی سرکشہ ہے یہاں پی گیاں واپی سے لے کر کے کیونکہ وارانسی کے ویسے بھی ایک کاشی نگری پہچی نگری کہی جاتی ہے تو دیکھتے ہوئے بھی اور یہ جو گیاں واپی کا معاملہ ہے کیونکہ پورے دیش کی نظر گیاں واپی معاملے پر ٹکی ہوئی ہے تو پوری سرکشہ ویوستہ کہ اگر میں بات کروں تو ورطمان میں کڑی کر دی گئی ہے کیونکہ لگاتار جو یہ چل رہا ہے سروے کو لے کر کے فیصلے کو لے کر کے تو جو یہ کچھری پریسر ہے اس کے اندر بھی سرکشہ ویوستہ ویسے بھی ٹائٹ رہتی تھی اور اس میں وشش روپ پہ ٹائٹ کر دی گئی ہے اور یہاں کے لوگوں کہ اگر میں بات کروں تو مسلم پکشوچا ہندو پکشو دونوں کے دونوں آپس میں سامنیجز بنا کر کے میں بہت کرجور سے کہتا ہوں کہ آپس میں سامنیجز بنا کر کے اگڑم شانتی پونھ دھنگ سے بنارس کی جو اس پیٹی میں بتا دوں کہ میں گراؤنڈ جیرو پر ہوں اور میں نیٹر سٹین کے درشکوں کو بتا دوں جو یہاں کی جو ویوستہ ہے وہ بھی اگڑم شانتی پونھ ہے کوئی ایسی بات بیوات سلال میں ابھی نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جب سے سروے چالو ہوا ہے کاجل بہت شانتی پونھ دھنگ سے آپس میں لوگ مل کر کے رہ رہے ہیں بہت شکریہ سچین آپ کا سپوری جانتکاری کے لیے بہت بہت شکریہ